اسلام علیکم ویڈیو 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 جو کہ آج کیوں اے ہوگی اور میرے پاس یہاں پہ سارے سوال ہیں میں نام تو نہیں لوں گی کسی کا بٹ آپ کی قویسٹنز کے انسر سارے کروں گی اے ٹو زی اے ٹو زی نہیں لیکن جتنے یعنی مجھ سے ہو سکے اتنے اچھا جی ام سب سے پہلے ہلو ہاو آئیو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے اللہ پاک کا کرم آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے مجھے کافی زیادہ سوال آتے ہیں ایڈیوکیشن کے ان سب کے تو میری ایڈیوکیشن جو ہے میں نے بیچلرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل سائنس کہہ لیں یا بسے ڈیفرنٹ ڈگری ہے پولیٹیکل سائنس الگ ہے آئی آر الگ ہے میں نے پولیٹیکس ان پارلیمنٹری سٹاڈیز کی ہے جو کہ ہمارا پہلا بیچ تھا ہماری یونیورسٹی کا ای تنک سسرال ہوم ٹور وہ بھی انشاءاللہ بہت جل جب میں واپس آؤں گی میں جا رہی ہوں تو جب واپس آؤں گی انشاءاللہ آپ کی کتنی سسٹر ان لاو اور برادر ان لاوز ہیں میرے ایک دیور ہیں اور میری دو نندے ہیں اور وہ بہن بھائیوں کی طرح ہیں ہم نندو اور دیورو والا ہی صاحب ہی نہیں ہیں جو میرے دیور ہیں نا وہ مجھے بات بات پہ چھیڑتے ہیں بہت تنک کرتے ہیں بلا وجہ یعنی کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا ہمارا ایسا چھیڑم چھاڑی چلتی رہتی ہے سسرال والوں کو ولاغ میں کیوں نہیں لاتی کیونکہ وہ ان کی اپنی پرائیوٹ لائف ہے میں ذرا سوشل ہوں اس لیے ان کی پریویسی کی میں ریسپیکٹ کرتی ہوں اس لیے نہیں لے کر آتی آپ نے تو سپائسی نوڈلز چیلنج کرنا تھا ابھی تک کیوں نہیں کیا مجھ سے نہ پوچھیں اس چیز کا مجھے بہت دکھ ہے کیونکہ جنت علشبہ کو ہر بار وہ صبح اور رات کو مان کر سوتی ہے کہ ہاں ہاں صبح انشاءاللہ صبح بنائیں گے صبح بنائیں گے جب میں صبح انہیں کہتی ہوں کہ بنا لیں اب یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس لیے وہ ہر چیز میں نہ ٹالتی رہتی ہے میں نے کچھ میں کہوں وہ ٹالتی ہی رہتی ہے اچھا آپ کا ولیمہ کب ہے میرا ولیمہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس سال کے انڈ پہ ہے انشاءاللہ آپ کی اگین شادی ہوگی طلح کے ساتھ امبانی ٹائپ نہیں نہیں انشاءاللہ جب طلح آئیں گے تو اس سال کے انڈ پہ انشاءاللہ والیمہ کریں گے اور میں نے سوچا کہ ساتھ کبالی ہو جائے گی تو بڑا اچھا ہو جائے گا اس لندن بیسٹ یعنی UK بیسٹ کانٹری مجھے جہاں میں رہتی ہوں ٹھیک ہے میں چیٹبل میں رہتی ہوں تو میرے لئے وہ کافی اچھا ہے اس لیے کیونکہ رات کو آپ تین بجے آپ کو کچھ کھانا ہو دیسی کا دل ہو رہا ہو آپ پاکستان کا تو ایک الگ سین ہے لیکن آپ اگر لندن میں ہیں آپ کو کچھ دیسی کھانا ہے آپ کو وہ ٹویڈی فور سیون ملے گا جہاں میں رہتی ہوں وہاں کا تو ٹیسٹ ہی بڑا مزک ہے آپ کو کچھ بھی مجھے صرف کھانے کا ہوتا ہے کہ کھانا مل جائے نا اور حلال ملتا ہے بیسٹ چیز یہ ہے کہ حلال ملتا ہے وہ میں خوش ہوں اسی چیز میں باقی مجھے یہ crime rate تو وہاں کافی زیادہ ہے کیونکہ میں بھی کیونکہ ریسنٹلی گئی ہوں اور میں پہلے یوکے نہیں گئی تھی اس بار گئی ہوں تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن کھانے کے لحاظ سے جس ایریا میں میں رہتی ہوں میرے لئے وہ بیسٹ ہے جوان میں آپ کو بڑی مشکل سے کھانا ملتا ہے یعنی ایک تو حلال بڑی مشکل سے ملتا ہے پھر ادھر سب کچھ نو ساڑھے نو دس بجے بند ہو جاتا ہے یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہے فیورٹ سسٹر علشبہ کیونکہ علشبہ مجھے سمجھتی ہے علشبہ سے کوئی بھی بات کر لو ہم ایک دوسرے کے بات مزاگ لڑتے بھی ہیں اکثر لڑتے بھی ہیں میں چھوٹے دل کی ہوں تو میں رو پڑتی ہوں میری آنکھوں سے ٹپ 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 آنسوشی رو جاتا ہے وہ مجھے کہتی ماما یہ ڈرامے کرتی ہے یہ ڈرامے کر رہی ہے آپ کو نہیں پتا جو بہنوں میں ہوتا ہے علشبہ جندل بھی اچھی ہے اور ٹائپ کی ہے اس کے بعد ہے میں پاکستان میں ہی رہتی ہوں میں پاکستان میں ہی رہتی ہوں میں صرف ان سے ملنے جاتی ہوں آپ کیسے اتنی جلدی چلی گئیں تھیں لندن میں نے وزید ویزا لگوایا تھا کیونکہ جب سپاؤس ویزا لگواتے ہو تو کافی ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ بہت ہوتے اس لئے میں وزید پہ گئی تھی تو مجھے سکس منس کا ازیلی وزید آپ اید کہاں پہ کریں گی میں آپ لوگوں کو اس کی سٹوری سناتی ہوں میں نے اید یہیں کرنی تھی ان لوگوں کا بھی پلان بن رہا ہے جنت علشبہ میری فیملی کا کس کردو جائیں گے تو میں سکردو کے لئے ہی آئی تھی کیونکہ ہم تینوں بہنوں کا پہاڑوں کا بہت شوق ہے ٹرابلنگ کا بہت شوق ہے تو پیچھے سے ابھی ابھی آج سپرائز ہی مجھے ملا ہے جی کہ مجھے یہ ٹکٹ آ گئی ہے یہ دلہ نے مجھے ٹکٹ بھیجیا کہ تمہاری ٹکٹ ہو گئی ہے اور تم بس اید میرے پاس کرو اور میں صرف اور صرف اید کرنے 20 ڈیز میں جا رہی ہوں آپ کوئی چیلنج کریں علشبہ اور جنت کے ساتھ آپ اگر منا سکتے ہیں سب لوگ علشبہ اور جنت کو میرے ساتھ رامے چیلنج کر لیں تو آپ لوگ منا لیں کیونکہ میری بات سوچکیوں نے کہہ کے کہ ساری پروپوس کس نے پہلے کیا تھا آپ نے تلہ بھائی نے ایسا کوئی سین نہیں ہے ہماری ارینج ہوئی تھی لب کا چکر ایسا نہیں تھا ارینج کے بعد ہاں جی جب ہم بات وغیرہ کرتے تھے رشتہ پکا ہو گیا اس کے بعد تھا کہ بادشاہت ہو جاتی تھی ہماری ارینج میریج ہے آپ کہاں ہوں ابھی میں اس وقت علشبہ کے روم میں ہوں کیونکہ میرا روم ساف ہو رہا ہے واپس کب جا رہی ہے لندن میں جا رہی ہوں سیونتھ کو سیونتھ کو لندن سیونتھ کو لندن سیونتھ کو لندن میرا فیورٹ کلر میرا فیورٹ کلر ایوری شیئر آف بلو کسی بھی رنگ میں بلو ہو گا وہ میرا فیورٹ ہے ایوری ٹک ٹکر میری فیورٹ میں ٹک ٹک ویسے دیکھتی نہیں ہوں میری دو بہنیں اگر اون کا نام نہ لیا تو ویسے میرا قتل ہو جائے گا جندت اور علشبہ میں ٹک 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 use نہیں کرتی نہ میں دیکھتی ہوں مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے ٹک ٹکرز اگرہ کا کونسا brand which brand do you use for your makeup میں کچھ بھی use کر لیتی ہوں اس وقت مینے میبلین کا concealer Too Faced اور باقی جو بھی normal products میں local products use kertی میں کوئی hi5 brand hi5 brand products نہیں use kertی کیسا لگ رہا ہے ہزبن کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا ہے اس لئے میں واپس جا رہی ہوں اس کے سکن کے روٹین اب جا کے میں نے پانی پینا شروع کیا ورنہ آپ یقین کریں میں کچھ بھی اپنی سکن پہ ایون میں رات کو میک اپ کر کے سوتی ہوں ٹھیک ہے نا میں میک اپ جو پورے دن کا میک اپ فنکشن پہ گئے ہیں کوئی بڑھتے ہیں کوئی شادی کسی بھی ایونٹ پہ گئی ہونا اور میک اپ ہوا جنت لشبہ سکن پہ کچھ لگا رہی ہیں کچھ لگا رہی ہیں اور میں سو جاتی ہوں میک اپ کے ساتھ ہی اللہ کا شکر ہے سکن صحیح ہے میری یوں کہ اس بیٹر دن پاکستان نہیں پاکستان چہزادہ ملک ہے ہمارا پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے سیفٹی کے لئے ٹھیک ہے آپ براڈ شیفٹ ہو جاؤں لیکن پاکستان جیسا ملک نہیں ہے اللہ آپ کی ماما پاپا سے ملے ہیں نہیں اللہ تو مجھے پہلی بار ائرپورٹ پہ ملے تھے ہم کبھی بھی نہیں ملے پاپا ماما سے تو دور کی بات ہے وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ملے میں اسلام باد ابھی نکل رہی ہوں یہ میں جو تیار ہوئی ہی ہوں یہ میں اسلام باد کے لئے تیار ہوئی ہوں جنت مرجی کی شادی جنت مرجی جنت مرجی شادی کب ہے جنت کی شادی جب وہ چاہے گی میرے خیال سے دو سال تک تو کہیں بات نہیں گی وہ دو سال تک ہی شادی کرے گی میں مجھے بہت سارے سوال یہ آئے ہوئے ہیں کہ آپ جی یو ایس کب جاریے میں یو ایس میں نہیں رہتی میں یو ایس میں رہتی ہوں اور ابھی میں رہتی بھی نہیں میں ریسنلی گئی ہوں وہاں پر میں ایک کا نام نہیں لے سکتی میری فیملی میرے ان لاؤز اور میرے ہسپن ان کے ہی میری زندگی ریوالف کر رہی ہے یوٹیوب سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کس نے دیا تھا یوٹیوب سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا مجھے جندت نے دیا تھا اور یوٹیوب سے آپ کتنی میں جی یوٹیوب سے میں دس بارہ کروڑ آرام سے کما لیتی ہوں بہت ایزیلی آپ اگر چاہے آپ چالیس کروڑ تک کما سکتے ایک منت کا میں تو اتنی کما رہی ہوں ایسے کوئی سیم نہیں ہے آج کا vlog یہاں پہ ختم کرتے ہیں آپ سے ملوں گی میں اپنے نیکسٹ vlog میں کیونکہ لیٹ ہو رہے ہیں مجھے ابھی چھ بجے نکلنے ہیں اور آپ لوگ یہ ٹائم دیکھنے کیا ہو رہے ہیں 5.53 جندت نے میرا گلہ دبا دینا ہے میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ vlog میں تب تک کے لیے اللہ حافظ